لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی پتا کیسے چلے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا اس زمن میں امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے اچھا یہی روایت جو ہے وہ امام طبرانی نے اوسط میں بھی روایت کی ہے اور عقیلی نے بھی اسے روایت کیا ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے مولا علی سے ملاقات کے دوران پوچھا کہ اے ابا حسن یعنی اے حسن کے باپ کیا وجہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کچھ خواب ان میں سچے ہوتے ہیں اور کچھ خواب ان میں جھوٹے ہوتے ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معادللہ معادللہ اگر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی درمیان کوئی جھگڑا ہوتا تو کیا حضرت عمر پوچھتے حضرت علی سے اور اس روایت کو کیا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے تو یہ تو سراسر نائنصافی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ان لوگوں کے درمیان اتنی اداوتیں بیان کی ہیں اور لوگوں میں نفرتیں ڈالی ہیں میں تو ان سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے لوگ ہیں کہ اگر تم واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے لوگ ہو تو تمہارے دل میں نفرت کیا کر رہی ہے اگر تم واقعی امام حسین کو مانتے ہو تو تمہارے دل میں نفرت کیا کر رہی ہے اس کا مطلب ہے تم ان کو نہیں مانتے تم کچھ اور ہو دھونگ کر رہے ہو ان کو مانگنے کا جو حضرت علی کو مانتا ہو اس کے دل میں اتنی نفرت کیسے ہو سکتی ہے جن کو حضرت علی کرم اللہ واجہ نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تم ان پر معاذ اللہ بکواز کرتے ہو تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تم صدیق اکبر کی شان میں گزداخی کرتے ہو تم عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرتے ہو جن کی حضرت علی نے خود تکریم کی تو تم اپنے آپ کو کس مو سے کہتے ہو کہ تم حضرت علی کے ماننے والے تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو اتنی نفرت تمہارے دل میں اور تم کہتے ہو کہ تم اہلِ بیعت کا دم بھٹے ہو اہلِ بیت نے نفرت کرنی نہیں سکھائی پھر تمہیں اہلِ بیت کو پڑھا ہی نہیں ہے یا تمہیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے تمہیں کوئی اور ہی پٹیاں پڑھائی ہیں کسی نے تو جا کے صحیح مانو میں پہلے سمجھو کہ اہلِ بیت ہیں کون اپنا ڈھونگ نہ رچاتے پھر ہو کہ ہم پتے ہمیں پتہ اہلِ بیت کون ہے تمہیں پتہ ہی نہیں اہلِ بیت کون ہے تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا یا آبا حسن بتائیے کیا وجہ ہے کہ کبھی خواب صادق ہوتے ہیں کبھی سچے ہوتے ہیں کبھی کذب ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مولا علی نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی عورت یا مرد سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش کی جانب لے جایا جاتا ہے تو اب جو عرش پر پہنچ جاتا ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جو اپنی روح کے عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کڑیاں کیسے ملتی ہیں کیسی ملتی ہیں اچھا اسی طرح پاک اور ناپاک روح میں بھی ایک امتیاز ہے جسے امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اب اس کے جو راویے وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے عمر لکھا جاتا ہے عین میم رے اور واو سے اور عمر لکھا جاتا ہے عین میم رے سے اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حضرت عمر ابن العاز کے بیٹے ہیں اور اپنے والد سے کئی سال پہلے ایمان لائے تھے اور زخیرہ حدیث صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہوا زخیرہ سب سے زیادہ آپ کے پاس تھا حضرت ابو حریرہ سے بھی زیادہ دس ہزار سے زیادہ حدیثیں آپ نے صرف لکھی ہوئی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خواب میں ارواح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے اور عرش کے پاس سربہ سجدہ بھی کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو جو روح پاک ہوتی ہے وہ عرش کے پاس سربہ سجود ہو جاتی ہے اور جو ناپاک ہوتی ہے وہ عرش سے دور سجدہ کرتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو روح ناپاک ہوتی ہے اسے سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری روحوں کو پاک کر دے وہ روح بنا دے جو جب سو جائے تو انہیں بارگاہِ الٰہی میں حاضری کا موقع ملے اور سربہ سجود ہوں اس رب کریم کے عرش کے پاس اور پھر اللہ تعالی جو ہے اسی حالت میں رکھے اور روح کو ترقی دے اور ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہم سے راضی ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ